روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں سب سے مشہور سیاحتی مقام ہے ہرمیٹیج میوزیم یہ دنیا کا دوسرا بڑا اجائب گھر بھی ہے یہ امارت پرانے دور میں زارے روس کی رہائشگاہ ہوا کرتی تھی اسی لیے اتنی خوبصورت تعمیر اور دیواروں پر شاہی محل جیسے نمیونے دیکھنے کو ملتے ہیں دو سو سال تک یہ زار کا محل رہا پھر سترہ سو چونسٹھ میں اس کو اجائب گھر بنا دیا گیا اور اٹھارہ سو باون سے لے کر اب تک عام لوگوں کے لیے یہ کھلا ہے اس اجائب گھر کی سیر کرنے کے لیے ہر سال پچاس لاکھ لوگ دنیا بر سے آتے ہیں سیاہوں کی تعداد کے حوالے سے ہرمیٹیج میوزیم دنیا میں آٹھویں نمبر پر ہے سیاہوں کی دلچسپی کی کئی چیزیں ہیں جو ان کو یہاں آنے پر مجبور کرتی ہیں چند عجیب باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس اجائب گھر میں ستر کے قریب مختلف قسم کی بلیاں بقاعدہ ملازم ہیں ہرمیٹیج میوزیم میں ان بلیوں کو بقاعدہ یہاں لاکر رکھا گیا ہے اور ان کا کام سارا دن میوزیم کی حدود میں گھوننا پھرنا اور چوہوں کا خاتمہ کرنے کی ذمہ داری پوری کرنا ہے یہ وسیع اور اجائب گھر پانچ متصلہ امارتوں کا مجموعہ ہے اور تقریبا سوا سات لاکھ سکوئر فٹ پر پھیلا ہوا ہے ہرمیٹیج کا ٹور پلان کرنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اس میوزیم میں تیس لاکھ سے زیادہ آرٹ کے نمونے ہیں اور اگر کوئی ٹوریسٹ ایک چیز کے سامنے ایک منٹ گزارے تو پورا میوزیم دیکھنے کے لیے چھ سال درکار ہیں ایک سے دوسری اور پھر تیسری سے چوتھی نمائش کی طرف آتے جاتے تقریبا چوبیس کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے اور اس اجائب گھر کے اندر ایک سو سترہ مقامات پر سیڑیاں اور انیس ہزار کے قریب دروازے ہیں یہ بات تو واضح ہے کہ کسی بھی ٹوریسٹ کے لیے پورا میوزیم دیکھنا ممکن نہیں اس لیے زیادہ تر لوگ صرف بڑے بڑے مشہور آرٹ پیس دیکھتے ہیں اور کچھ وقت اس وسیع امارت میں گون پھیر کر اس کی خوبصورتی کالوت فٹاتے ہیں اور باقی وقت میں سینٹ پیٹرز برگ کی دوسری مشہور ٹوریسٹ اٹریکشنز جیسا کہ فورٹریس، پیلس سکوائر، پیٹر ہوف پیلس اور امپوریم جیسی جگہوں کو ویزٹ کرتے ہیں کیونکہ تقریبا ہر بینلقوامی ٹوریسٹ صرف ایک ہی جگہ پہ سارا وقت استعمال نہیں کرتا بلکہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ٹور میں زیادہ سے زیادہ سپورٹس کو کور کیا جائے آج سے تقریبا ایک سو اسی سال پہلے اٹھارہ سو سنتیس میں جب یہ عمارت میوزیوم نہیں تھی بلکہ زار کی رہائش تھی تب ایک خوفناک آگ لگی تھی اور اس میں بہت سی تاریخی پینٹنگز اور دیواریں جل کر خاکستر ہو گئی تھی تیس گھنٹوں پر محیط اس آگ کو بجانے میں بیس ہزار روسی فوجیوں نے حصہ لیا تھا کیونکہ اس وقت زار روس بلڈنگ کے اندر بنے ہوئے تھیٹر میں موجود تھے زار کے علاوہ تیس ہزار لوگ بلڈنگ کے اندر تھے جو عموما شاہی خاندان کے ملازمین تھے بعد میں دو سال تک اس عمارت کی مرمت اور بحالی کا کام چلتا رہا اور اس کے بعد زار دوبارہ اس میں رہنے کے لیے آئے آج اس میوزیوم کی مشہور چیزوں میں سے ایک سلک کا بنا ہوا دنیا کا سب سے قدیم کارپٹ انسانی ہڈیوں پر بنے ہوئے نمونے ایک سونے کی بنی ہوئی قدیم گھڑی جس میں تین سوئیوں کی بجائے اللو، مرگے اور کبوتر کی شکل کے مجسمے ہیں اور ہر ایک گھنٹے کے بعد یہ قدیم گھڑی حرکت کر کے وقت بتاتی ہے مرکزی اجائب گھر کی چھے عمارتوں میں سے پانچ سیاہوں کے لیے کھلی ہیں ان میں ونٹر پیلس، سمال ہرمیٹیج، اولڈ ہرمیٹیج، ہرمیٹیج، تھیٹر اور نیو ہرمیٹیج شامل ہیں بین الاقوامی سیاہوں کے لیے ٹکٹ مہنگا ہے جبکہ روسیوں اور بیلاروس کے لوگوں کے لیے قیمت کم ہے اگر مفت ٹور کرنا ہو تو تمام سیاہوں کے لیے ہر مہینے کی تیسری جمعیرات کو کوئی انٹری ٹکٹ نہیں ہوتا اور سب لوگ مفت ٹور کر سکتے ہیں طالب علموں اور بچوں کے لیے روزانہ مفت داخلہ ہوتا ہے اور ہر سنوار کو میوزیم بند رہتا ہے گروپ ٹور کی بجائے جو لوگ اپنے طور پر سیر کرنے آتے ہیں ان کے لیے الگ سے راستہ ونٹر پیلس کے سہن سے جاتا ہے اور ٹکٹ کے قیمت پانچ سو رشین روبل ہے جو تقریباً سات امریکی ڈالر بنتی ہے یہ ٹکٹ میوزیم کی اس ویب سائٹ سے آن لائن بھی بک کیا جا سکتا ہے اگر ٹوریزم کا شوق ہے تو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو ٹریول کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن تبا دیجئے موسیقی